موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن اکبال ٹاؤن ڈویزن پولیس کے تین ہفتوں کے دوران مختلف کاروائیاں چار سو ملزمان گرفتار نو سو ستہ سی ملزمان کے خلاف انصداد کاروائی عمل میں لائی گئی مفرور اور عدالت اشتہاری لسٹی ڈادی مجرمان کے خلاف خصوصی مہم کے دوران ایک سو تہہتر اشتہاری ملزمان گرفتار اشتہاریوں کے خلاف مہم میں ایک اٹھا گری کے پچیس مفرور اور عادی مجرمان پر گرفتار نیشنل ایکشن پلین کے دہت کرائیداری لاؤڈ سپیکر والچاکنگ پر چالیس ملزمان گرفتار انشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں اٹھ سٹھ ملزمان کے قبضے سے تیس کلو ساس سو دس گرامچرز تین سو اکاسی لٹر شراب برامد سنگین جرائی میں ملوث آٹھ ڈکیت گینگز کے بیس سرکان گرفتار لاکھ روپے مالیت کمال مسروح کا برامد نجائز اسلحے کے خلاف کاروائیوں میں اکتیس ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں برامد کمار بازی گدہ گرو ون ویلنگ ہوائی فائرینگ کہبہ خانہ پتنگ بازوں کے خلاف کاروائیاں اٹھ سٹھ ملزمان کے رفتار جرائی پیش آفراد کے خلاف بلا انتیاز بھرپور کاروائیاں جاری ہیں ایس پی اکبال ٹاؤن ڈاکٹر امارا شیراز گارڈن ٹاؤن میں گھر سے لاش ملنے کا معاملہ متوفیہ کی شناخت 43 سالہ گلناس پربین کے نام سے ہوئی ایس پی مارڈن ٹاؤن حسن جاوید بھٹی موقع پر موجود گارڈن ٹاؤن پولیس کو ون فائف کال محصول ہوئی پولیس فوری موقع پر پہنچی گلناس بی بی کے دیر سالہ پہلے شادی ہوئی تھی اور پولیس نے فورینزک ماہرین کی مدد سے شواہی نکٹھے کر لیے ایس پی حسن جاوید بھٹی واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش جاری ہے ہواہی میں ہواہی فائرنگ کے خلاف پولیس ان ایکشن غازی آباد پولیس کی ون فائف کال پر فوری کاروائی سریعام ہواہی فائرنگ کر کے خوف و حراس پھیلانے والا ملزم آباز اسلحہ سمیت گرفتار ملزم سے پسٹل اور گونیا برامت گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درچ مزید احقیقات جاری ہواہی فائرنگ شو اف ویپن نجائز اسلحے کے خلاف زیرو ٹالرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے ایس پی کینٹ ایسا سکھیرا ایس پی کینٹ ایسا سکھیرا کی زیرے صدارت ایس ٹی پی اوز ایس ایچ اوز ان چارج انویسٹگیشن سے کرائن میٹنگ ون فائف کالز پر مقدمات کے اندراج کو اور صورت یقینی بنایا جائے سنگین مقدمات کی بروقت اندراج میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی سی ایم ایس پینڈنگ درخواستوں کو فوری کلیر کروائیں بائیک چور سنیچر لفٹر رابرز اور ڈکیتوں کے ٹکانوں پر ٹیم کے ساتھ ریٹ کر کے گرفتار کیا جائے پینڈنگ مقدمات اور زیر تفتیش مقدمات کو میریٹ پر یکسو کرنے کی ہدایت منشیات جوا خانوں اور کہبہ خانوں کے خلاف مرپور کریک ڈاؤن کیا جائے اشتہاری اور آدم الزمان کے گرفتاری کے لیے تمام در وسائل بروے کار لائے جائے بائیومیٹرک حاضری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ایسا سکھیرا الحمرہ میں بین الاقوامی اسلامی آرٹ فیسٹیول الحمرہ چاروزہ بین الاقوامی اسلامی آرٹ فیسٹیول کا ادکات کرے گا وزیراعلا پنجاب چودری پروے زلاحی فیسٹیول کا افتتا کریں گے ایک ایسیکٹیف ڈائریکٹر الحمرہ زلفقار علی زلفی نے فیسٹیول کی تیاریوں کے جائزہ جلاس کی صدارت کی فیسٹیول میں اسلامی علوم و فنون کے چودہ سو برسوں کے تاریخی سفر کا جائزہ لیا جائے گا فیسٹیول میں پاکستان سمیہ ترکی ایران اور سعودی عرب سے دانشور سکالر آرٹسٹ شرکت کریں گے چار روزہ اسلام انٹرنیشنل آرٹ فیسٹیول میں سیمینارز نمائشیں ورک شاپ کوالی کے پروگرامز بکس ٹالز اور دیگر سرگرمیاں پیش کی جائیں گی فیسٹیول پاکستان کے دو عظیم عدبی اور ثقافتی ادارے الحمرہ آرٹس کاؤنسل اور پاکستان آرٹس کاؤنسل کراچی سجا رہے ہیں اسلام زندگی کے سماجی اور معاشرتی تہذیبی تمدنی فکری اور ہر سطح پر بنی نوے انسان کی رہنمائی کرتا ہے اگزیکٹیو ڈائریکٹر الحمرہ ظلفکار علی ظلفی پاکستانی آرٹس کاؤنسل کراچی احمد شاہ کے گران قدر خدمات ہیں انٹرنیشنل اسلامی آرٹ فیسٹیول سترہ تا بیس نویمبر دو ہزار بائیس ایک بار پھر پنجام حکومت کے راہوں بدماشوں نے پاک پتن کے نیحتے صحافیوں پر پولیس گردی کے انتہا کر دی دربار بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہی اور وزیراعلا پنجام چوندر پرویز اللہی قیامت پر پاک پتن کے مقامی صحافیوں پر پولیس گردی کرنا شروع کر دی بدنمیزی اور رفق زبان استعمال کرنے لگے جس پر پاک پتن کے مقامی صحافیوں نے پولیس کے خلاف دھڑنا دے دیا اور پاک پتن پولیس مرد آباد کے شدید نارے بازی کرنا شروع کر دی پاک پتن کے صحافیوں کا وزیراعلا پنجاب چوندری پرویز اللہی آئی جی پنجاب اور آرپیو ساہیوال سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پولیس کے گنڈوں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے انہیں کیفیرے کردار تک پہنچایا جائے اور نوکری سے فارق کیا جائے ہیڈلائنز آپ نے چاہیے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپوں میں فیس بوک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں موسیقی